اسلام علیکم دوستو اسیس سونا احمد تو فرنس آج کس فیڈو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والوں کہ بھائی آپ لوگ اپنے یو بیل کی جو ایپ ہے نا یو بیل بینک کے جو ایپ ہے وہاں سے آپ لوگ اپنے ایزی پیسہ پر پیسے کیسے ٹرانسفر کر سکتے ہو آپ لوگ ایزی پیسہ پر کرو آپ لوگ جیس کش پر کرو کسی پر بھی کرو پرسیجر سیم ہونے والا ہے کافی سارے دوستوں میسیجز آ رہے تھے کہ بھائی یو بیل سے پیسے کیسے ٹرانسفر کریں گے ہم لوگ اس کے اوپر ایک ویڈیو بنا دیں تو آج میں اس کے اوپر ویڈیو بنا رہا ہوں بھائی وہ کہہ رہے تھے کہ وہاں پر ہمیں کوئی بھی ایزی پیسہ جیس کش کا اپشن ہی نظر نہیں آتا ہے تو ہم لوگ وہاں پر پیسے کیسے ٹرانسفر کریں دیریکٹ اپشن تو بھائی آپ کو وہاں پر نہیں ملتا ہے ایک چھوٹا سا کام آپ کو کرنا پڑتا ہے میں آپ کو ویڈیو میں جا کر بتانے والا ہوں کیسے اس کے بعد آپ آسانی سے پیسوں کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں بھائی اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایپ پر لے کے چلوں وہاں پر جا کر بتاؤں کہ بھائی کیسے پیسوں کو ٹرانسفر کر جاتا ہے آپ لوگوں سے چھوٹا سا ریکویسٹ ہے کہ بھائی آپ لوگوں چینل پر نہیں آئے ہو چینل کو سبسکرائب کر دو ساتھ لگے بیل آگن کو پریس کر دو تاکہ آپ کو میرے رہنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آسانی سے ملتا رہے تو یار فرینڈز آپ لوگوں نے پیسوں کو ٹرانسفر کرنے کے لئے سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے اپنی ایزی پیسہ کو ایپ کو ہم پہلے اون کرتے ہیں کیونکہ ایزی پیسہ میں ہم لوگوں نے پیسوں کو ٹرانسفر کرنا ہے تو میں ایزی پیسہ میں آگیا ہوں اس کو میں نے لگن کر لیا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جسٹ یہ جو اوپر آئی بھلا بٹن اس پر کلک کرتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس نوہزار آٹھ سو پچیس روپے اس کے اندرہ بھی موجود ہے ٹھیک ہے اب ہم لوگوں نے پیسوں کو ٹرانسفر کرنا ہے اپنے یو بیل کی ایپ سے اپنے ایزی پیسہ کے اوپر تو ہم لوگ جسٹ یہاں پر یو بیل کی جو ایپ ہے اس کو ہم لوگن کر لیں گے تو یہ یو لکھا ہے تو یو بیل کی ایپ آگئی ہے یہاں پر آنے کے بعد آپ لوگوں نے اپنا جو بھی اس کا یوزر نیم پاسورٹ رکھا ہے اس سے آپ لوگوں نے اس کو لوگن کر لینا ہے اس کو لوگن کرنے کے لیے ہم اس کو سوائپ کریں گے اور اس کے بعد میں میں نے اس کو بائیومیٹرک پر رکھا ہے تو جسٹ میں یہاں پر بائیومیٹرک کے ذریعے اس کو لوگن کر دیتا ہوں آپ لوگوں نے اپنا یوزر نیم پاسورٹ دے کر آپ لوگوں نے اس کو لاغن کر لینا ہے لاغن کرنے کے بعد آپ لوگوں کے پاس ایپ کچھ اس طرح سے شو ہوتی ہے UBL کے جو ایپ ہے وہ بالکل بلینک شو ہوتی ہے اس کے پر کچھ بھی شو نہیں ہوتا ہے اگر آپ لوگوں نے اپنا بیلنس وغیرہ دیکھنا ہے تو پھر آپ لوگ یہاں پر شو بیلنس پر کلک کرتے ہو تو ہی آپ لوگوں کو بیلنس شو ہوتا ہے پھر ساتھ ساتھ یہ بھی شو ہوتا ہے کہ آپ نے کتنے پیسے کسی کو سینڈ کی ہیں اور کتنے پیسے آپ لوگوں نے ریسیف کی ہیں یہ سب کچھ آپ کو ایسے شو ہوتا ہے otherwise یہاں پر وہ ہائیڈ ہی رہتا ہے اب یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ پیمرز میں جاتے ہو اور ہم لوگ پی اینیون پر کلک کرتے ہیں تو بھئی یہاں پر کوئی بھی ہمیں ایزی پیسہ جائز کی اپشن دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے اور ایسا یہاں پر ہوتا بھی نہیں ہے اور اگر آپ لوگ واپس دوبارہ پیمرز پر آؤ اور یہاں پر آپ لوگ آؤ تو بھئی یہاں پر آپ کو پی اینیون کا آرہا ہے پی وی آر راست ای ڈی آرہا ہے یہاں پر پی بل مینجمنٹ وغیرہ آپ کو آرہا ہے پری پیڈ شوڈول وغیرہ آرہا ہے گورنمنٹ فی وغیرہ آرہا ہے لیکن یہاں پر آپ کو کوئی بھی ایزی پیسہ جائز کی اچھ یہاں ایسی اپشن نظر نہیں آرہی ہے اور نہ ہی آپ کو یہاں پر نظر آنے والی ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہوتا ہے اور آپ کو شوڈ کر رہا ہوتا ہے کس کس کو آپ لوگ نے ایڈ کیا ہوا ہے کہاں کہاں آپ پیمنٹ ٹرانسفر کرتے رہے ہو یہاں پر پیمنٹ سینڈ کرنے کے لئے سب سے پہلے آپ لوگ کو اس شخص کو ایڈ کرنا پڑتا ہے اپنے اکاؤنٹ کے اندر پھر ہی آپ لوگ پیمنٹ کر سکتے ہو ضروری نہیں کہ ایزی پیسہ جائز کی اچھو آپ لوگ یو بیل میں کسی کو پیمنٹ ٹرانسفر کرنے لگ ہو پہلے آپ کو اسے ایڈ کرنا پڑتا ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو آپ کے پاس یہاں پر نظر آرہا ہے پلس کا نشان ایڈ فیوریٹ کا نشان آرہا ہے یا پر نیو کا نشان آرہا ہے آپ لوگ نے کیا کرنا ہے نیو پہ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے اور کلک کرنے کے بعد وہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ لوگوں نے یو بیل میں پیسے ٹرانسفر کرنے ہیں ادھر بنک میں کرنے ہیں راست ایڈی پہ کرنے ہیں ابن پہ کرنے یا نادرا cnc پہ کرنے اگر تو آپ لوگوں نے اپنے easy پیسے کے اوپر راست id set کیا ہوا ہے تو پھر just آپ لوگ نے اس راست id والے پہ click کرنا ہے تو simply آپ لوگ payment کر سکتے ہو پھر کچھ بھی add کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ لوگوں نے نہیں set کیا ہوا پھر friends آپ لوگوں نے یہاں پر یہ جو other bank لکھا ہوا ہے اس پہ آپ لوگوں نے click کرنا ہے جیسے اس پہ آپ click کریں گے اور click کرنے کے بعد وہ کہہ رہا ہے بھائی یہاں پر آپ لوگوں نے اپنا bank جو ہے وہ select کرنا ہے کہ کس bank میں آپ نے کرنا ہے اس پہ آپ لوگ click کرو گے drop down list آجے گی اور یہاں سے آپ لوگوں نے search کرنا ہے telinor microfinance bank کیونکہ easy پیسہ جو ہے وہ telinor کا ہے تو اس لئے یہاں پہ telinor کا جو microfinance bank ہے نا اس کو آپ لوگوں نے search کرنا ہے یہاں پہ you microfinance this 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 آرہا ہے یا پھر یہاں پر direct easy پیسہ ہی لکھا ہوا آرہا ہوگا یہاں پہ نیا پی national میزان یہ سارے banks یہاں پر آ رہے ہیں اور یہاں دیکھیں friends یہاں پر آپ کو show ہو رہا ہے یہاں پر یہ دیکھیں یہاں پہ آ گیا easy پیسہ telinor bank یہاں پہ آپ کے پاس option آگی اس پہ آپ لوگوں نے click کرنا ہے click کرنے کے بعد یہاں پر آپ لوگوں نے number دینا ہے جس number پہ آپ لوگوں نے پیسے transfer کرنا ہے تو میں یہاں پہ number enter کرتا ہوں اور number enter کرنے کے بعد نیچے آپ کو کہہ رہا ہے کہ email آپ لوگوں نے enter کرنا ہے بہت یہ optional آپ enter کرنا چاہو کرو نہیں تو نہیں کرو do you want this pay to future payments تو وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ لوگ اس میں ایک ہی بار payment کرنا چاہ رہے ہو یا آپ لوگ future کے لیے بھی چاہ رہے ہو کہ اس میں payment کرنی ہے تو پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ہم لوگ yes پہ click کر دیں گے yes پہ آپ لوگ click کریں گے اور credit room پہ آپ لوگ click کر دیں گے جیسی آپ یہاں پہ click کریں گے تو بھائی آپ کا جو easy پیسہ جس کو آپ transfer کر رہے ہو اس کا نام آپ کے پاس یہاں پر آجے گا کہ بھائی یہ شخص ہے جس کو آپ نے add کیا ہے number آجے گا اور نیچے آجے گا easy پیسہ telenoor bank جو ہے وہ یہاں پر آپ کا آگیا آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ یہ نام اس account کے اوپر آ رہا ہے آپ نے verify کر لینا ہے کہ بھائی نام صحیح آ رہا ہے number بلکل صحیح ہے تو اس کے بعد میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے نیچے continue والے button پہ آپ نے click کر دینا ہے جیسے یہاں click کریں گے تو آپ کا جو number ہے اس پہ آپ کو code آئے گا دیکھیں code جو تھا وہ آ بھی گیا successfully لگ بھی گیا اور وہ دیکھیں وہ بتا رہے ہیں کہ بھائی complete successfully ہو چکا ہو ہے یہ بندہ آپ کے پاس add ہو چکا ہو ہے اب آپ لوگوں نے اس کے اوپر پیسے send کرنا ہے تو آپ لوگوں نے just یہاں پہ pay now پہ click کرنا ہے تو direct وہ آپ کو اس page پہ لے جائے گا otherwise آپ لوگوں نے یہاں پہ cancel پہ click کر دینا ہے اب آپ لوگوں نے cancel پہ click کر دیا اب next time آپ لوگوں نے جب payment کرنی ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ آپ کے پاس یہاں پر آپ کا main page آ گیا اب آپ لوگوں نے یہاں پر payments پہ click کرنا ہے ٹھیک ہے اور جیسے آپ payments پہ click کریں گے اور پھر آپ لوگوں نے pay یہاں پر pay anyone پہ آپ لوگوں نے click کر دینا ہے اس پہ ہم لوگ click کریں گے تو جتنے بندے بھی آپ لوگوں نے ایڈ کیے ہوئے نا جتنے اکاؤنٹس بھی ایڈ کیے ہو سارے کے سارے آپ کے پاس شو ہو رہے ہوں گے اب ان کے اندر سے آپ لوگوں نے وہ والا اکاؤنٹ نکالنا ہے جس اکاؤنٹ میں آپ لوگوں نے پیسے ٹرانسور کرنا ہے جو آپ لوگوں نے ایڈ کی ہے تو یہاں پر میرے پاس وہ شو کر رہا ہے کہ بھائی یہ ایزی پیسہ کا نمبر ہے اکاؤنٹ ہے جو میرے پاس ایڈ ہے اس پر میں کلک کروں گا اور کلک کرنے کے بعد یہاں پر وہ دیکھیں آپ کے پاس شو کر رہا ہے کہ یہ اکاؤنٹ کا ٹائٹل ہے یہ اس کا نمبر ہے اور ایزی پیسہ جو ہے وہ اس کا بینک ہم لوگ پینا پر کلک کریں گے اور کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کے پاس پھر سے وہ تمام اپشن شو کر رہا ہے یہاں پر آپ کا بتا رہا ہے کہ آپ کا بینک اکاؤنٹ کونس ہے یہاں پر بتایا جا رہا ہے جس پر آپ سینڈ کر رہے ہیں نیچے وہ کہہ رہا ہے select the purpose تو آپ لوگ نے اس پر کلک کرنا ہے کیونکہ آپ کو purpose دینا ہی پڑتا ہے تو اگر آپ لوگ اپنے ہی نمبر پر کر رہے ہو تو جسٹ آپ لوگ نے کیا کرنا ہے اس کو select کر لینا ہے transfer to own account اس پر آپ لوگ نے click کر دینا ہے ٹھیک ہے اور continue پر click کر دینا ہے click کرنے کے بعد friends یہاں پر آپ لوگ نے لکھنی amount کے بھئی کتنی آپ لوگ transfer کر سکتے ہیں بھئی UBL سے آپ لوگ ایک مہینے کے اندر other bank وہ چاہے easy پیسہ ہو جیس cash ہو کوئی بھی other than UBL کوئی بھی bank ہے آپ 25000 کر سکتے ہو اس سے اوپر کرو گے تو پھر آپ لوگ کے charges ہیٹ ہوتے ہیں یہاں پہ ہم لوگ نے 15000 میں نے لکھ دیا ہے میں یہ 15000 transfer کرنے لگا ہوں اور اس کے بعد میں آپ لوگ نے یہ proceed to pay پہ click کر دینا ہے ٹھیک ہے اس پہ click کر دیا ہم نے next آئے گا اور یہاں پر آنے کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہاں پر آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ بھائی یہ آپ لوگوں کا bank account ہے یہ اس پندے کا نام ہے جس کو آپ بھیج رہے ہیں یہ اس کا نمبر ہے اور یہاں پر بتایا جا رہا ہے easy پیسہ اور یہ date وغیر آپ کو بتایا جا رہی ہے نیچے آپ کو یہاں پر یہ دیکھیں ایک چیز بتایا جا رہی ہے charges as per bank schedule of charges تو یہاں پر آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ بھائی یہ جو charges پہ cutیں گے نا وہ schedule of charges کے حساب سے cutیں گے آپ لوگ اگر نہیں جانتے ہو تو آپ لوگوں نے اس پہ click کرنا ہے next ان کا ایک page کھول جگہ جس پہ آپ schedule of charges پڑھ سکتے ہیں ابھی کون کون سے charges آپ کے hit ہونے والے ہیں ویسے 25000 روپے تک آپ کو free ہوتا ہے ایک مہینے میں اس کے بعد آپ send کرو گے تو پھر آپ کے پیسے یہاں پر cut جاتے ہیں یہاں پر ہم لوگ کیا کریں گے pay now پر click جیسے ہم لوگوں نے pay now پر click کیا تو friends آپ دیکھ سکتے ہیں foreign سے paid ہو گیا ہے یہاں لکھا ہے کہ payment جو ہے 15000 successful ہو چکی ہویا ہے check payment status history آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے paid to اس کا نام ہے جس کو ہم نے pay کیا ہے اور pay to یہ ہے یہ تمام چیزیں یہاں پر آپ کو show کی جا رہی ہیں اور آپ لوگوں نے اس کو close کرنا آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر مجھے ایک ان کے طرف سے یہ بھی آ گیا ہے ان کے طرف سے ایک مجھے message بھی آ گیا وہ OTP والا بھی تھا اور یہاں بھی transfer کا اس کو ہم cancel کریں گے ہم لوگ واپس main page پر آ گئے ہیں payment ہماری transfer ہو چکی ہے اب ہم لوگ آتے ہیں اپنی اور easy pass کو ہم لوگ login کر لیتے ہیں اور login کرنے کے بعد ہم لوگ دوبارہ آ گئے اس میں اور اب میں دوبارہ سے view کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں چوبیس آزار آٹھ سو پچیس روپے میرے پاس ہو چکے ہیں اور ابھی میرے پاس نو آزار سمتھنگ تھے جو میں نے آپ کو ویڈیو کی سٹارٹ میں دکھائیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور آپ لوگ اگر چیک کرنا چاہئے کہ کس نے send کی ہیں تو بھائی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہوتا ہے ان پر آپ لوگ نے click کر دینا ہے اور transaction history میں آئیں گے آپ لوگ تو بھائی آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ بھائی یہ جو payment ہے آپ کو پندرہ آزار پے میں وہ اس بندے کی طرف سے آپ کو transfer کیے گئے اس پر fee یہاں پر کوئی zero zero ہے fee جو ہے وہ وہاں سے کٹنی ہے زیاری سی بات ہے فرنٹ اس طرح باس آنی آپ لوگ اپنے ubl میں کسی بھی بینک کو ایڈ کر کے آپ پیسوں کو transfer کر سکتے ہو تو یہاں ویڈیو اگر اچھی لگے informative لگے تو اس کو لائک کرو دوستوں کے ذاتے شہر کرو دعا میں یاد رکھے گا السلام علیکم